ہلو فرینڈز ویلکم بیک مائی چینل ایج ایکسل گیان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے ای پی اف یو این میں اپنا نام سرنیم اور جنویتی تھی یہ گلت ہے تو اسے کیسے صدار کر پائیں گے آپ خود اور اوفے فہی کر پائیں گے تاکہ پی ای پی ڈال کے سمجھے آپ کو پرابلم نہ آئے تو چلیے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پہلے سب سے پہلے گوگل اوپن کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے گوگل کروم میں ٹھیک ہے گوگل کروم میں یہ دکھریں گے تو آپ گوگل کروم یا پھر موجلہ فائر فوکس جو بھی اوپن کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو ای پی ایف ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد جیسے یہ وینڈو اوپن ہوگی آپ کے سامنے یہاں پر تو آپ یہاں پر اس وینڈو میں سے کوئی بھی اپن چنیں گے جس میں سے رہے گا آپ کا یو اے این کا یو اے این میں جیسے کلک کریں گے تو یہ نئی وینڈو میں آپ کو ری ڈیریکٹ کر دے گا یہاں پر یہ دائے سائیڈ میں آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر دائے سائیڈ میں میں دکھا دیتا ہوں ہائلائٹ کر کے یہ والا سیکشن یہاں پر آپ کو ای این نمبر اور پاپورٹ فیل کرنا ہے پاپورٹ جیسے ای این پاپورٹ میں فیل کر دیتا ہوں اپنا فیل کرنے کے بعد آپ کو سائن ان کرنا ہے جیسے sign in کریں گے تو آپ کی یہ window open ہو جائے گی آپ کو اس والی window میں آپ کو جانا ہے manage manage والے اس menu پہ جانا ہے میں اس کو highlight کر دیتا ہوں یہاں پر یہ manage والے option میں جانا ہے manage والے option میں جانے کے بعد آپ کو جو click کرنا ہے آپ جیسے اس میں click کریں گے basic detail میں یہ manage میں گئے آپ اور اس پہ basic detail میں جیسے click کریں گے تو یہ آپ کے فاملے window open ہو جائے گے پوری تو یہاں پر آپ کا نام مان لو پہلے سے یہ ہے لیکن آپ change کرنا چاہتے ہیں ہے تو چینج ہو جائے گا یہاں پر لکھنا پڑے گا لیکن جو آپ کے آدھار کارڈ میں رہے گا اسی کے کوڑنگ ہوگا اسی مان لیجے آپ کا میرا نام ہے بکاش کمار سین اور اس میں میں چینج کرنا چاہتا ہوں داران کے لیے بکاش کمار اور یہاں پر یہ لکھنا چاہتا ہوں مان لیجے میں نے یہ لکھ دیا یہاں پر یہاں پر دیکھیں میرا فن نیم مالا ہے اور یہاں فن نیم مالا ہے مان لوں کوئی بھی آپ کا سر نیم ہے آپ کو میڈل نیم یا کلاف نیم یعنی جو بھی چینج کرنا ہے آپ کو آئیچ پر آدھار ہونا چاہیے تو یہاں پر کر سکتے ہیں یعنی آپ کو date of birth کرنا ہے تو date of birth بھی کر دیجئے اس کو اسی کے format میں جیسا یہاں پر format لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ پھل کر دیں گے آپ کو باقی کی چیزیں آپ کو agitage رکھنی ہے اس میں کوئی changes نہیں کرنا ہے اور یہاں پر update آپ فن پر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اسے ہی کلک کریں گے آپ کی فارم نے یہ display آ جائے گی وہ یہاں پر پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو really میں change کرنا چاہتے ہیں اس کے recording یہ رکھنا چاہتے ہیں کیا تو وہ یہاں پر yes کرنا پڑے گا آپ یہاں پر yes کریے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا جا چکا ہے change request successfully ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے change کر دیا ہے اور اس کی request چلی گئی ہے pf office میں pf office میں گئی ہے لیکن آپ کو پہلے if employer کے end میں جائے گی یہاں پر employer end میں جائے گی وہاں پر after verification ہوگا کہ اسی کے coding ہے یا نہیں آدھار کارڈ بغیرہ چیکنگ ہوگی اس کے بعد یہ آپ کی request forward کر دیں گے اور last میں اس طرح status آ جائے گی approved ہو جائے گی اور آپ کا change ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ employer کے طرف ہے جلدی فجلدی change ہو جاتا ہے 10 سے 15 دن کے اندر ہی اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے تو i hope یہ video آپ کے لئے useful رہا ہوگا تو اسی طرح اس کے awesome video کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کریے bell icon click کریں جا تاکہ اس کی notification آپ کو مل سکے اور pf related کئی سارے videos ہیں جو کی kyc update کے لئے اور download کرنے کے لئے پاس دکھ تو اسی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں so thank you very much